بہت دنوں کے بعد یعنی تو منت کے بعد میں پھر سے بلاغ لے کے آ رہی ہوں وہ بھی آپ لوگ کی بہت بہت زیادہ والی ڈیمانڈ کے اوپر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی تھی کہ مجھے بلاغ چاہیے ہی چاہیے یہ کچھ ایسی پروبلمس آ رہی تھی کچھ ایسے ریزن تھے جس کے وجہ سے میں نے اقدم سے بلاغنگ چھوڑ رکھی تھی لیکن اتنے بھر بھر کے ڈیمز اتنے بھر بھر کے کومنٹ آ رہے تھے کہ مجھے یہ والا بلاغ مطلب ایڈٹ کرنا ہی پڑا سو یہ والا بلاغ آپ دیکھئے کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے ریل میں صورت میں تھوڑا سا دکھا دیا تھا کیونکہ آج ہے سیسٹر کی انیورسری تو ہم لوگ یہاں پر نکل چکے تھے اور یہاں پر راستے میں مستی بستی ہو رہی تھی بہت زیادہ ہم لوگ ریل بغیرہ سوٹ کر رہے تھے بہت زیادہ مستی کر رہے تھے بس یہاں کا آئی مطلب یہ سین ہے مستی کا پھر یہاں پہ سام کے ڈائن پہ ہم لوگ پہنچ گئے تو موسی کیاں ڈائریک موسی ساز کی یہاں پہ سیسٹر تو وہیں پہ آپ لوگ جو میرے سبسکرائب پرانے جڑے ہوئے وہ سارا خوش شانت ہے میری فیملی کے بارے میں تو بس یہاں پہ پہ پہنچ گئے یہاں پہ نیسان کی مستی ہو رہی تھی مدلب کیمرے کا سرٹ اپ ایٹ اپ بغیرہ اگرم سو پول طریقے سے ریڈی تا اب پورا بلوگ مدلہ میں کچھ بھی سوٹ نہیں کر پا دی ملل اگرم آدت سے چھوٹ گئی مرے کچھ بھی بلوک سوٹ کرنے کی تو دو مہینے میں 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 بلکل بھو بلوک بغیرہ نہیں شیئر کیا نہیں میں نے کچھ سوٹ کیا ہے اور یہاں پہ چھوٹی والی سیسٹر جن کی مریج ہوئی تھی وہ بھی میں کھی ساتھ آئی تھی ملو بھی میرے ساتھ تھی اور وہ بھی آ رہے ہیں بس ان کا ہی ویٹ ہو رہا تھا یہاں پہ کے کٹنگ کے ٹائم پہ سو بہت سی کلپس یہاں پہ ریکارڈ نہیں ہو پا جیسے کہ میں گھر سے چلی تو میں وہاں پہ ریڈی ہوئی وہ میں نے کلپس کچھ بھی سوٹ نہیں ہے کیونکہ آدھر سے چھوٹ گئی ہے اور بہت سوٹ گئی ہے اور بہت سوٹ گئی ہے میرے پاس بہت زیادہ میسیج آ رہے ہیں کومنٹ آ رہے ہیں کہ پلیز اپنے بلوگ کنٹینیو رکھو لیکن کچھ ایسی پروبلم سارے ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں کنٹینیو ہو پا رہی ہوں اور یہاں پہ بس سارے ڈیکوریشن ہو گئی سارے تیاری آنگی تکھانا بانا موسی لوگوں نے ریڈی کر کے تک لیا تھا مطلب سارے تیاری آتی بس یہاں پہ سسٹر آ گئی ہے اور اب کے کٹنگ کے لیے بھی یہاں پہ بس مطلب ہم سب لوگ آگے فائنل میں نکل کے باہر کیونکہ اب ہونے جا رہی ہے کیک کٹنگ سسٹر کی تو یہ فرسٹ اینیورسری تو ان کی نہیں ہے لیکن یہ تیسری اینیورسری ہے کیونکہ فرسٹ انہوں نے سیلیوریٹ نہیں کر پائی تھی سیکنڈ بھی نہیں سیلیوریٹ کی تو یہ تھرڈ والی اینیورسری ہم اپنی فیاملی انگلیٹی بس ساتھ اچھے سیلیوریٹ کریں گے کیونکہ جب پہلی ہوتی ہے بیڈنگ اینیورسری تو ہم اچھے سیلیوریٹ کرتے ہیں پھر تب دیری دیرے کر کے ایسی عادت سے پڑھ جاتی کہ ہاں ٹھیک ہے پھر ٹینتھ اینیورسری ہے پھر ٹوینٹی اینیورسری جو بھی ہوگی ہم اچھے سیلیوریٹ کریں گے لیکن یہ پہلی ہی اینیورسری تھی جو کہ ان کو بہت اچھا ملدہ سیلیوریٹ کرنا تھا سو آپ لوگ بہت زیادہ کومنٹ کریں گا بلیسنگ دیجئے گا ان کو ملدہ بہت زیادہ بلیسنگ دیجئے گا اور ہاں جو میں مینی بلوگ لے کے آتی ہوں انسٹاگرام پہ وہ بھی اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھیں تو مجھے یوٹیوب پہ ہی دیکھتے ہیں انسٹا پہ بھی میری آئیڈی کو فالو کر لیجئے گا جو کسی والی بینیس تر ویدی کے نام سے ہے سو آپ لوگ جا کے انسٹا پہ ہماری آئیڈی کو ضرور فالو کریے گا اور یہاں پہ ہم تینوں سیسٹر جب ملتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کیونکہ میں نے دو مہنے سے بلکل بھی بلوگنگ بند کر رکھی تھی تو مطلب بھولوں کے یہ مستی نہیں دیکھنے کو مل رہی تھی فیملی والی ریلیٹیپس والی میں گھر جا رہی تھی مائکے کے بلوگز نہیں آ رہے تھے سنجنہ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے ہماری ممی کو نہیں دیکھ پا رہے تھے بہت سارے کمین ڈیمز بھرے پڑے ہیں لیکن ہمارے پیارے پیارے کپل مطلب دونوں ہمارا پیارا سا کپل آ گیا مہارا چھوٹا سا بابو ہماری گوز میں آ گیا تو پھر اس کے بغیر تو کوئی بھی سالی ویشن نہیں بنتا تو یہاں پہ لے لیا تھا اپنے بابو کو بھی گود میں اور یہ بھی انجوائے کرے گا ہمارا کیک کٹنگ آجون سے ملنا ہاں دے آجون سے ملنا ہاں دے جل ان کے لئے کچھ لے تے چلے اور ان کا تو آر دے چلے پھوڑی بھنیاں منجیاں لے تے چلے پھوڑی پھر پیور پھی لے تے چلے آجون سے ملنا ہاں دے آجون سے ملنا ہاں دے آجون سے ملنا ہے آجون سے ملنا ہے آجون سے ملنا ہے شدہ آپ آجون سے ملنا ہے موسیقی 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 دانس جہاں پہ گانا بجناہ سٹارٹ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو سب بھی لوگ اتنا دا پریشر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ڈانس کرو ڈانس کرو ڈانس کرو اور پھر ہم لوگوں کے پیار ایک دم سے نہیں رکھتے پھر ہم لوگ آتے سٹیج پہ یعنی کہ فلور پہ آیا تھے ناشنے کے لیے دھما دم پھر ایک دم سے مستی بند نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہاں پہ موازی لوگ مطلب پوڑیاں وغیرہ گرم گرم نکالنے لگی تھی اور ہم لوگ بس بیٹھ گئی تھی کھانے کے لیے کیونکہ ہم بہت کام یہ ہے یہ کام نہیں ہے فلال یہ کام تھا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو ہم کو رات نہیں نکل لاتا اور آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ کیونکہ میں اپنے ہس بینڈ کے ساتھ نہیں آئی ہوں کیونکہ ہس بینڈ جی گھر پہ آئی مجھے جانا ہے گھر پہ اپنے کیونکہ میں سیسٹر کے ساتھ آئی تھی تو سیسٹر کے ساتھ ہی گھر پر جاؤں گے اور رات بہت ہو رہی تھی تو برابر گھر سے کال آ رہی تھی ممی کی کال آ رہی تھی اور ہس بند کی کال آ رہی تھی کتنا ڈائیم لگ جائے گی کیونکہ رات بہت زیادہ بڑھتی آ رہی تھی تو موسی نے بول دیا تھا کہ تم لوگوں بیٹھ کے کھانا کھا لو کی انجوائیمنٹ میں اتنا ڈائیم ہو گیا تھا ساڑھے نو دس کا ٹائم ہو گیا تھا گھر پہ ملوم انجوائی کرتے کرتے اور ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگ جاتا ہے جاتے جاتے ہیں ملوم گھر تک سو ہم لوگوں نے پہلے پٹا پٹ سے کھانا کھایا اور پھر یہاں پہ سب کاشی روال دیا ملوم پیچ ہوئے بغیرہ اور پھر یہاں سے نکل دیا پٹا پٹ سے نکل ملوم گھر جانے کے لیے اور یہاں پہ ہم لوگوں کے ملوم جب جا رہے تھے نا پھر بھی مستی نہیں کم ہو رہی تھی ملوم پوٹوز کے لیے کھو رہی تھی ہلو سو پرنٹس آپ لوگ کی ڈیمانڈ میں نے پوری کر دی ملو آپ لوگ کی بہت ساری ڈیمانڈ آ رہے تھے کہ یہ والا بلوگ دکھاؤ مجھے انیورسری کا بلوگ دکھاؤ مجھے انسٹا پہ بہت زیادہ انسٹا پہ مجھے بہت زیادہ کومنٹ آئے تھے کہ یہ والا بلوگ شیئر کریے گا سو میں نے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ والی پوری کر دیا اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ملو آپ لوگ کی یہ آپ لوگ کو یہ کرنا ہے کہ مجھے کومنٹ سو یہاں پہ مستی ملو بہت زیادہ دکھی تو جو بہن ہم کو بیدا کر رہے تھے ان کے آنکھوں میں آسو آ رہے تھے کہ نہیں اور مطلب اتنا اچھا لگ رہا تھا مومنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے فیملی کے ساتھ اپنوں کے ساتھ کچھ ایسے مومنٹ سو جاتے ہیں کہ جیسے بیدا لیتے ہیں من ہی نہیں ہو رہا تھا اور یہاں پہ پس لیکن بیدا جو لینی پڑتے ہیں کیونکہ اپنے جب بھائی بہن جب بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو سب کے اپنے پر گھر ہو جاتے ہیں جب پھر جانا پڑتا ہے پھر ہماری فیلنس چوتھی اندر کے وہ نکل کے باہر آدے ہیں جب ہم ایک گھر میں رہتے ہیں نا ایک گھر میں چار پانچ بھائی بہن ہیں دو بھائی تین بھائی جتنے بھی رہتے ہیں اس میں اتنیا لڑائیاں ہوتی اتنیا ہر چیز کو لے کے چھوٹی چھوٹی چھو ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں کھانے کو لے کے پہنے کو لے کے بھائی بہن کا تو یہی رہتا ہے نا کھانے پینے پہ ہی لڑتے ہیں ہم لوگ چھوٹے پہ ہیں اور پھر جب شادی ہویا تھی ہم لوگ کے پھر اصلی والی جندگی آتی ہے پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جانے کے لیے تڑپتے ہیں رکھ نہیں پاتے ہیں ہمارے پاس نہ ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن جو بھی وہ تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہماری لائف بھائی ہے تو سبھی کے ایسی چلتی ہے مدلہ سٹرگل بھری ہوتی ہے جو بھگوان چاہتے بس بھائی ہوتی ہم چاہتے وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے اور یہاں پہ بس گھر پہنچے مدلہ گھر پہنچنے والے ہیں سو بلوگ میں نے بہت ہی کم ریکارڈ کیا مطلب جتنا کر پایا اور نہ کیا یہ ہے نیکس ڈے کا ٹائم سو بلوگ کیسا لگا یہ ضرور لکھ کے بتانا اور ہاں بلوگ آپ کو کنٹینیو چاہیے یہ بھی آپ کومنٹ جرور کریے گا ملتی ہوں نیکس ڈر بلوگ میں پتہ نہیں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ بیو ٹیک ار بائی